اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب خیر اوپیت سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ویڈیو ہے سعودی عرب میں کنسلیٹ جو پلشٹینکی ہے اور کرسی مارلک جو انگلیش کاموٹ دبلیو سی جو کہتا ہے اس کا پیٹنگ یعنی کس طرح کیسے اس کا پلشٹینکی لگا دیا جاتے ہیں تاکہ اس کا سٹین لگانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ کنسلیٹ دبلیو سی یعنی انگلیش کاموٹ لگا دیا جائے تو اس کا پیٹنگ ہم انڈر گراونڈ ابھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جو ہے نا شاور کنسلیٹ شاور جو ہے نا اور کنسلیٹ مسلم شاور ہے اس کے بارے میں ہمارا ویڈیو ہے تو میں سب آپ کو بتانے والا ہوں ڈیٹیل سے تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا پلشٹینکی لگا لیا اسٹین ہم نے لگا لیا ٹھیک ہے یہ نیچے سے جو ہمارا پائپ ہے چار انچی ٹیک ہو گیا یہ تھوڑا سا ہم نے جس جگہ پہ کڑا کیا تو یہاں پہ جو ہے نا پھر یہ شاور کا جگہ تھوڑا سا کم بچتا تھا تو اس وجہ سے ہم نے پنتاریس الگو لگا کر اور یہ بش لگا کر اس کو تھوڑا اگے کیا اور اسی طریقے سے ہم نے اس کا میزان کیا اور لگایا بارہ اس کا جو ہے نا تفصیلن و ریڈیو اس کا بمائش اس کا لیول سب موجود ہیں چینل پہ وہ بھی آپ وزاک کر کے دیکھ سکتے ہو تو یہ اس کا جو ہے نا آپ نے اس کا پلشٹینکی پائپ یہا پہ ڈالا ہوا ہے ٹیک ہو گیا تو یہ ہے مسلم شاور مسلم شاور مسلم شاور مسلم شاور ہو گیا اس کے ساتھ یہ مسلم شاور ہو گیا تو اس کا اوپر آپ تیکھ سکتے ہو اس کے ساتھ اس کا یہ مین پائپ لائن ہو گیا جو ٹنکی سے آئے گا تو میں آپ کو ابھی بسکتے ہو گیا بتاتا ہوں اگلی گا یہ باہر پلشٹینکی یہ باہر بیسن ہو گیا دو اس کے ساتھ چاہے نا ادھر بھی اسی طریقے سے یہ باتروم ہے اور یہ باہر دو اس کا بیسن ہے اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو جس طریقے سے میں نے آپ کو وہ پلشٹینکی دیکھ آئی تو اسی طریقے سے یہ بھی پلشٹینکی سٹین ہے ڈبلی او سی انگلیش کا موڈ کا تو یہ باقیدہ دیکھ سکتے ہو یہ میزان بھی آپ دیکھ سکتے ہو بلکل لیول میں ہم نے دیا ہوا ہے ٹیک ہو گیا تو یہ لیول میں ہی دینا پڑتا ہے تو باقیدہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اسی طریقے سے آپ نے چاروں طرف لیول کرنا چاہے اس کا لیول کرنے کا طریقہ پرمائش کا یہ سب کچھ جو ہیں موجود ہے چینل پر آپ اس کا ویزٹ کر سکتے ہو مکمل ڈیٹیل کی ساتھ میں نہیں اس کا بنایا ہوا ہے ٹیک ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ساتھ میں یہ شاور ہو گیا کنسلیٹ شاور یہ اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا پائپ ہو گیا اوپر ساتھ میں گزر ہو گیا اور اسی طریقے سے اس کا جو ہے نا یہ آپ کو جو ہے نا یہ یہ اور اس میں پرک ہوتا ہے یہ دیکھ ہم نے یہ اس کو میں ابھی آسانی سے کہوں گا کہ ریڈیوسر ساکٹ سمجھو کیونکہ یہ جو ہے نا اس کا چار انچی ہے پورا چار انچی اور یہ جو اس کا اوپر والا سائیڈ ہے یہ چار انچی سے کم ہے ٹیک ہے تو جو اس کا جو ہے نا یہ بوش ہوتا ہے یہ بھی اس کے برابر ہے تو باگہ در ڈیٹیل سی ویڈیو چینل پر موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں اوپر بھی دو تین ہمام ہیں وہ بھی بتا رہتا ہے آپ کو تو یہ ابھی میں اوپر آ گیا ابھی میں نے یہ لگایا تازہ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے یہ ضرور ہو گیا یہ اس کا ہو گیا مسلم شاور کا ہو گیا کنسلیٹ یہ اس کا ہو گیا شاور کنسلیٹ ہی کے ابھی اوپر خلدہ لگانا ہے ٹائٹ کر دینا ہے ٹیک ہے اس کا یہ ڈکان ہوتا ہے یہ آپ نے لگانا ہے تاکہ بعد میں جب یہاں پھر ٹائل وغیرہ لگ جائے تو یہ آپ کھول کے اور اس میں جو ہے نا ڈبلے اسی پیر آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے تو ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ یہ دیوار بنے گا اچھا یہ ہوتا ہے اس کا یہ اس کے ساتھ آتا ہے یہ اس کا بش ہے ٹیک ہو گیا تو یہ بش اور اس کا جو ہے نا ایک جیسا ہوتا ہے اس کا مگاس اور یہ جو ہے نا آپ کو ریڈیوسٹ لگانا پڑتا ہے ریڈیوسٹ ٹیک ہو گیا بش وہ ایک سیٹ پہ چارنج کی کا ہوتا ہے تو یہ دیوار بنے گا بلکل اس کے ساتھ اس کے ساتھ دیوار بنے گا ٹھیک ہو گیا اس کو انکنسلیٹیس کپن کر دی جائے گا اس طرح تو اس کشاور ہو گیا اسی طریقے سے اپنے دیکھ لیا تو اپنے بھائی کو دے اجازت ابھی اور بھی آگے کام ہو رہا ہے لیکن وہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے